السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ساتھیو آج میں آپ حضرات کو اس ویڈیو کے بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ دیکھئے اس کے اندر کس طریقے سے یہ پیرول پیچ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک پڑھنا ادھر سے ادھر جائے اور پھر اس کے اندر اس طریقے کا ایفیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور بھی بہت طرح کا اگر ایفیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں ویڈیو کے اندر تو اس کو کس طریقے سے ڈالا جائے تو میں آپ حضرات کو اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا کہ اس طرح کی اگر ویڈیو بنانا چاہیں تو کس طریقے سے بنائیں تو دیکھئے اس طرح کی ویڈیو بنانے کے لیے میں پاور ڈائریکٹر ایپ کا استعمال کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ پاور ڈائریکٹر ایپ ہے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے میں ٹیلی گرام قاسوی ٹیوش کے اندر ڈال دوں گا آپ وہاں سے بھی اس ایپ کو بہ آسانی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہی بات بتا دوں کہ میں ویڈیو ایڈیٹ تو کائن ماشٹر سے کرتا ہوں لیکن ایفیکٹ اگر ڈالنا ہوتا ہے تو اسی ایپ سے ایفیکٹ ڈالتا ہوں اور بہت سارے حضراتیں بھی بناتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے جب آپ کھولیں گے تو یہاں پر اس طریقے سے کچھ دیکھے گا یہ تو میں ایڈیٹ کیا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کو ڈیلیٹ کر دے رہا ہوں اس کے ڈیلیٹ کرنے کے بعد دکھا رہتا ہوں کہ اس طرح جب آپ کھولیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے آئے گا تو اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا اور اس کے بعد اس کے اندر اگر کوئی نام لکھنا چاہے تو پھر آپ فائل کا نام بھی لکھ سکتے ہیں نہیں لکھنا چاہے تو کوئی بات نہیں اور اگر چوڑائی میں جس طریقے سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلک کرنا ورنہ پھر لمبائی میں ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا بہرحال مجھے جو بتانا ہے میں اس کے اوپر کلک کر کے آپ کو بتا دے رہا ہوں اس کے اوپر کلک کرنا اور اس کے بعد یہاں اوکے والے اپشن پر اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں جس ویڈیو کے اندر آپ ایفیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں اگر ویڈیو لینا چاہے تو یہاں پر کلک کریں گے اور فوٹو لینا چاہے تو یہاں پر کلک کریں گے اور آڈیو وغیر لینا چاہے تو اس کے اوپر کلک کرنا ہے بہرحال مجھے ویڈیو میں نکال کر بتا درہا ہوں اس کے اوپر کلک کیجئے اور پھر اس کے اندر سے جس ویڈیو کے اندر ایفیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو آپ ایک یہاں سے منتخب کر لیں مثال کے طور پر میں ایک ویڈیو یہاں سے نکال لیتا ہوں اور سب سے پہلے جہاں پہ آپ ایفیکٹ ڈالنا چاہے پہلے آپ وہاں سے کٹ لیں مثال کے طور پر مجھے یہاں پہ اگر ایفیکٹ ڈالنا ہے تو اس کے اوپر ایک وار اس طریقے سے ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد یہ قہنچی والے اپشن پہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک وار اس طریقے سے کلک کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ کٹ گیا جب یہ کٹ جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے اسی کی اوپر یہیں پہ اس کے اوپر ایک وقت کلک کرنا اور اس کے بعد اس کے اندر سے جو بھی دینا چاہے دے سکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر بہت سارے چیزیں ہیں ہر طرح کی ڈیزائن ہے جو بھی ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ڈال لوڈنگ اوشن یہاں پہ چلڑا کنارے میں دیکھ رہے ہیں یہ جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہے اور ہر ایک کے اندر پانچ پانچ ہے ایک کے اوپر کلک کریں گے پانچ دیکھے گا پھر ایک کے اوپر کلک کریں گے پھر پانچ دیکھے گا تو جو بھی آپ یہاں سے لینا چاہے ایک کے اوپر کلک کرے اس کے بعد اس کے اندر سے جو بھی اشٹار لینا چاہے ایک بار اس کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ رکھنا ہے پھر اس کے بعد یہ پلس والے اپشن پر ایک ورہ اس طریقے سے کلک کرنا ہے یہ یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد اگر اس کے اندر ٹائم اگر اب بڑھانا چاہے تو پھر آپ اس کے اوپر کلک کریں دیکھئے وہاں پر گھڑی کا اپشن ہے آپ کو اسی گھڑی والے اپشن پر ایک ورہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جتنا ٹائم بڑھانا چاہے وہ یہاں سے آپ اس طریقے سے کر کے ٹائم بڑھا سکتے ہیں یعنی جتنا دیر اسے ایفیکٹ کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اتنا ہی ٹائم بڑھا دیں اور اس کے بعد یہاں پر اوکے والے اپشن پر ایک ورہ اس طریقے سے کلک کر دیں تو دیکھئے اس طریقے سے میں نے دے دیا اس کے بعد اگر نکلنا ہو یہاں سے تو اس تیر والے اپشن پر کلک کرنا ہے ورنہ پھر اگر چاہے تو پھر یہاں سے کلک کر کے نکل سکتے ہیں میں یہاں پر کلک کر کے نکل رہا ہوں دیکھیں اس کے اندر کس طریقے سے لگ رہا ہے اور پھر اگر رول پیج جو میں نے دیا تھا وہ دینا چاہیں مثال کی طرح میں یہاں پہ دینا چاہتا ہوں دیکھ ایک بار اس طریقے سے کلک کیا اور اس کے بعد پھر یہ کائچی والے اپشن پہ ایک بار اس طریقے سے کلک کیا اور پھر یہاں پہ اسی کٹے والے اپشن پہ ایک بار کلک کرنا ہے اور پھر اس کے اندر سے جو دینا چاہیں پھر آپ یہاں سے ایک دے سکتے ہیں مثال کی طور پر رول پیج جو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اصل یہی ہے اس کے اندر اور ایک یہ ہے تو جو بھی دینا چاہے میں ایک پہلے یہاں سے اس طرح کے سے ایک پر ہاتھ رکھنے کے بعد وہی پلس وال اپشن پر ایک پر کلک کرنا یہ یہاں پر آ جائے اس کے بعد پھر اگر ٹیم اور بڑھانا چاہے اس کے اندر اضافہ کرنا چاہے کر کے روکے پر کلک کر کے یہاں سے باہر نکل جانا ہے تو میں نے صرف دو لگا کر دکھایا تو دیکھیں کس طریقے سے لگ رہا ہے اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اگر ویڈیو کے اندر ایفیکٹ رہنا چاہے ویڈیو کو اور بھی خوبصورت بنا چاہے تو آپ اس طریقے سے پھر اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو گلری کے اندر محفوظ کرنے کے لیے اس کے اوپر کلک کریں کنارے میں دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دوسرے نمبر پر جو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اگر اس کے اوپر کلک کرتے ہیں پھر یہ محفوظ ہو جاگا اسی کے اندر لیکن وہ وہاں گلری کے اندر نہیں پہنچے گا فائل کے اندر نہیں پہنچے گا فائل کے اندر لانے کے لیے آپ کو یہ دوسرے نمبر پر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اگر گلری کے اندر لانا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اس کے اوپر ایک وار اس طریقے سے جب کلک کریں گے تو یہاں پر ایک HD ہے اور ایک SD ہے تو HD ہی آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تاکہ صاف آئے وارنا پھر SD پر صاف نہیں آتا ہے تو میں HD پر کلک کر کے یہاں پر ایک وار سیٹنگ کے لائے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جب اس طریقے سے کلک کریں گے تو جتنی لمبی ویڈیو ہوگی اسی اعتبار سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ایک ور چلنے کے بعد دوبارہ پھر چلے گا اور اس قدر جب پورا ہو جائے تو سمجھے ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے ویڈیو تو میں روک لیتا ہوں تاکہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو یہ ڈاؤنلوڈ مکمل ہونے کے بعد آپ کو یہی اوکی اوپشن پر ایک ور کلک کرنا ہے جب اوکی اوپر کلک کریں گے تو اس طریقے سے ویڈیو محفوظ ہوگی گلری کے اندر میں وہاں پر چلا کر ایک ور آپ کو دیکھوں تو دیکھئے گلری کے اندر یہ ویڈیو پہنچ چکی ہے ایک ور اس کو چالو کر کے دکھا جاتا ہوں کس طریقے سے یہ ویڈیو دکھائی دیتی ہے میں نے اس کے اندر صرف دو ہی ڈالا اور اس طریقے سے اگر آپ آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے ہوگی پھر ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دعا کے درخواست والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ